آرام سے بیٹھ ہو تھا ہے بہت تنگ کرنے لگے واہل آو گے رومی بچے پہ غصہ کیوں اتار رہی ہو تم دیکھو اس کی شکل کتنی سی ہو گئی ہے امی آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں سارم کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی پر آپ اسے گھر پہ انبائٹ کر رہی ہیں رومی سارم مجھے کوئی برا لڑکا نہیں لگتا دیکھو وہ بار بار تم سے معافی مانگ رہے اس کو اس بات کا احساس ہے کہ تمہارے ساتھ جو بھی غلط ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے تو معافی مانگ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ اتوار کے دن اسے گھر پر بلائیں اور پھر اس کے جانے کے بعد شانزے بابی کی باتیں بھی سنیں گا شانزے تو اپنے میکے جاری ہے اتوار کو رہنے کے لئے اس لئے میں نتوار کا کا سپیٹاپ دیکھو اس طرح دل میں نہ گرا نہیں بانتے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے امی آپ میری سچویشن سمجھ ہی نہیں رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر سیرش کو بھنک تک پڑ گئی نہ کہ سارم یہاں آتا جاتا ہے تو وہ کیا حال کرے گی میرا کس طرح کی باتیں بنائے گی وہ ہاں تو بنانا دو باتیں تمہیں کس بات کی فکر ہے کیوں پریشان ہو تم جب کچھ غلط کیا نہیں تو درنے کی کیا بات ہے آپ نہیں سمجھے گی ہاں 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 آج اچانک سے کیسے آنا ہوا کیوں تمہیں برا لگ رہے کہ میں آگئی ہاں آرے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بس کیوں باہر نکلی ہوئی تو تو سوچا کہ تمہارا جب پر لگا لوں بہت اچھا ہے کیا عریشہ مجھے بتا کہ تمہاری خالہ کا کیا حال ٹھیک ہے ایسے میں نے ایک بات نوٹس کی ہے تم میری بیس ٹرینڈ نہیں ہو ایسا کیوں کہہ رہی ہو کیونکہ میں نے تمہیں ایک کام کہا کہ رومی بھاوی تک میرا میسیج پہنچا دینا کہ اگر وہ سارم کو میرے ساتھ شادی کیلئے راضی کر لیں گی تمہیں عزت کے ساتھ گھر آنے دو گئی تم نے نہ ہی وہ انہیں میسیج دیا بلکہ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ صدی کیا کر ان کے لئے کیس لڑ رہا ہے کیس؟ مجھے سچ میں اس کیس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور سوری سیرش مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں رومی بھاوی سے اس طرح کی کوئی بات کر لیا چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ بات بھاوی کی تم کے لئے تو صرف وہی گاں تھی سکونی لینے تو سیرش تم سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتے کیوں خاما خامے خود کو تکلیف دے رہی ہو بھول نہیں چاہتے بیزتی کے تکلیف صرف اس سے ہوتی ہے جس نے بیزتی صحیح ہو میں زندگی میں پہلی دفعہ ریجیکٹ ہوئی ہوں عریشہ وہ بھی بھاوی کی وجہ سے اور تم کہہ رہی ہو کہ بھول جاؤ تو اب تم کر بھی کیا سب کی وہ تو مجھ پہ چھوڑ تو مجھے یہ بتا کہ سارم رومی بھاوی سے شادی کرنا چاہتے اور کہ تمہارے خالہ خالو مان جائیں سارم بھائی کا تو مجھے نہیں پتا مگر خالو جان اور خالہ جان مجھے نہیں لگتا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد رومی کے لئے تیار ہوں گے اور جہاں تک میرا خیال ہے رومی بھاوی بھی اس رشتے کے لئے تیار نہیں ہوں گی انفیکٹ انہوں نے تو سردی کی انگل کو کہہ دیا کہ سارم بھائی اور مہم ان سے کسی کسی نکا اکانتا ہے ریلی اس کا مطلب تینچن کی تو کچھ بات ہی نہیں ہے اور جہاں تک رہے سارم تو تھوڑی دیر بعد میں انہیں پڑھی قول کر لیتا ہے اوکے جیسے کو میں ٹھیک لگی کچھ لوگی چائے اور کافی کافی صحیح میں بھول کر آٹی موسید موسید